آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام انشاءاللہ بقائدگی سے کر رہے ہوں گے آج ہمارا اسلامیات کا باب نمبر ہے چہارم اخلاق و عداب اس کا پارٹ ون ہے اچھے اخلاق اچھے اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں اچھے طور طریقے ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی اچھے اخلاق کے مالک تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے ہمیشہ سچ بولتے جو وعدہ کرتے اسے پورا فرماتے ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر نرم لہجے میں گفتگو فرماتے کسی سے غلطی ہو جاتی تو غصہ نہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے اخلاق کی بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں ہمیں والدین اساتذہ اور بڑوں کا عدب و احترام کرنا چاہئے ہمیشہ سچ بولنا چاہئے مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہئے گفتگو کے دوران بڑوں کے عدب و احترام کا خیال رکھنا چاہئے کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹنی نہیں چاہئے ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہئے بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لینی چاہئے شرارت کی نیت سے کسی کی بھی چیز چھپانی نہیں چاہئے سکول گھر اور محلے میں دوستوں اور گھر والوں سے لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہئے غصہ کرنا گالم گلوچ کرنا بری عادتیں ہیں ان سے ہمیشہ بچنا چاہئے ایک دوسرے سے پیار و محبت سے پیش آنا چاہئے کسی سے ملتے وقت السلام علیکم کہنا چاہئے جو وعدہ کریں اسے پورا کرنا چاہئے ہمیشہ ایمانداری سے کام کرنا چاہئے اچھے اخلاق اچھے انسان کی نشانی ہیں جو شخص یہ چاہے کہ لوگ اس کی عزت کریں اس سے محبت کریں اسے چاہئے کہ اپنے اخلاق اچھے بنائے سٹوڈنٹس والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور والدین کے ساتھ خسن سلوک کرو یعنی اچھا سلوک کرو سٹوڈنٹس اس چپٹر میں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں کہ وہ سچ بولتے تھے جوڑ نہیں بولتے تھے بڑوں کی عزت چھوٹوں پہ شفقت کرتے تھے اور گفتگو کو انہوں نے کہا ہے آرام سے کرنا چاہئے جوڑ نہیں بولنا چاہئے چاہے مزاق میں بھی ہو جوڑ نہ بولیں مزاق کی نیت سے بھی کسی کی چیز نہیں چھپانے چاہئے سکول گر محلے دوستوں میں کبھی بھی لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہئے اگر کسی کا لڑائی جگڑا ہو گیا تو آپ کو چاہیے آپ ان کو سلجھائیں ان کی صلاح کروائیں گالم گلوج کرنا غصہ کرنا یہ بری عادات ہیں جب بھی آپ کسی کو ملیں السلام علیکم کہیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لیں یعنی کسی کی چیز رکھی ہو اس میں خیانت نہ کریں ایمانداری سے اس کی چیز کو واپس کر دیں یہ ساری اچھے اخلاق کی نشانیاں ہیں اب آپ نے سٹوڈنٹس اپنے اندر خود یہ جج کرنا ہے آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کے اندر ان میں سے کون سی ایسی اچھی عداد ہیں جس سے آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں اگر نہیں ان کو پڑھ کے آپ کو بھی اچھی عداد کو اپنانا چاہیے اس کے ساتھ آگے ہے الفاظ معنی اخلاق عادتیں طور طریقے خلق کی جمع شفقت مہربانی خیانت امانت میں بے ایمانی کرنا گفتگو باتچیت بولنے کا طریقہ اس نے سلوک اچھا رویہ اچھا سلوک محتاجوں ضرورت مندوں دیئے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہیں پور کریں انسان چیز عدب احترام نمونہ جوٹ آپ صلی اللہ علیہ وparty وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین ڈیش ہے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے ہمیں والدین اساتذہ اور بڑوں کا ڈیش کرنا چاہیے عدب احترام ہمیں والدین اساتذہ اور بڑوں کا عدب احترام کرنا چاہیے مزاق میں بھی ڈیش نہیں بولنا چاہیے جھوٹ مزاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بغیر اجازت کسی کی ڈیش نہیں لینی چاہیے چیز بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے اچھے اخلاق اچھے ڈیش کی نشانی ہے انسان اچھے اخلاق اچھے انسان کی نشانی ہے سوال جوابیں آگے ہمارے اچھے اخلاق کا کیا مطلب ہے اچھی عادتیں اور اچھے طور طریقے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق لکھیں آپ کو پتہ ہونے چاہیں گے سٹوری میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے جوڑ نہیں بولتے تھے بڑوں کا عدب کرتے تھے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے گفتگو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم لہجے میں گفتگو فرماتے تھے سب سے اچھا کون ہے حدیث مبارک کی روشنی میں جواب دے حدیث مبارک کی روشنی میں یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں ٹھیک ہے سٹورنٹس نیکسٹ ہے ہمارا کالم ادھر سے ہم نے کالم ملانی ہے سب سے پہلے ہے گفتگو گفتگو کے دوران بڑوں کے عدب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے آگے ہے ہمیں ہمیں والدین اسادزہ اکرام اور بڑوں کا عدب و احترام کرنا چاہیے بغیر بغیر اجازت کسی کی چیز نہیں لینی چاہیے ہمیشہ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اچھے اچھے اخلاق اچھے انسان کی نشانی ہیں سٹوڈنٹس آج ہم نے اپنا باب نمبر چار اخلاق کو عداب پڑھا ہے جس کا پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے اچھے اخلاق مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ ان اچھی عداد کو سیکھتے ہوئے آپ بھی ان پر عمل کریں گے سٹوڈنٹس اپنا اور اپنے اردگید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور محنت سے پڑھائی کو جاری رکھئے پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افضائی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گردنوا کا خیال رکھئے اللہ حافظ